تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو میں خوش آمدید ناظرین آپ کو بتائیں کہ چین کی جانب سے کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ویکسینیشن کا آغاز کب سے ہو رہا ہے اور سب سے پہلے کورونا ویکسین کن افراد کو لگائی جائے گی نیشنل کمانڈر آپریشن سنٹر نے پاکستان میں کورونا سے بچاؤ ویکسین کی حکمت عملی جاری کر دی ہے ویکسین کو نور خان ائر بیس سے اسلام آباد میں مرکزی سٹوریج سنٹر میں منتقل کیا جائے گا تمام ہیلتھ گائیڈ لائنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ویکسین وفاقی اکانیوں کو فراہم کی جائے گی درجہ حرارت دیکھتے ہوئے سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان کو ویکسین تیاروں پر فراہم کی جائے گی نیشنل کمانڈر آپریشن سنٹر کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل ملک بھر میں تین فروری سے شروع ہوگا پہلی کھیپ مکمل طور پر فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگائی جائے گی ویکسینیشن کا تمام طرح عمل ڈیجیٹل میکینزم سے کنٹرول کیا جائے گا پہلے مرحلے کے لیے پنجاب میں ایک سو نواسی خیبر پختونخواہ میں دو سو اسی بلوچستان میں جوالس سندھ اور اسلام آباد میں چودہ چودہ ویکسینیشن سنٹرز قائم کیے گئے ہیں